اپلیکیشن کے مدیان ادھر موجود ہیں جی بالکل موجود ہیں میں ہمیں ملوا دیتا ہوں ناظرین اس وقت کتنے لوگوں کی جانب سے یہ اپلیکیشن بارہ افراد ہیں جو کچھ یہاں پر موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ جا چکے ہیں اپنے کام کاش کے سلسلے بارہ افراد کی جانب سے اپلیکیشن کا اندراج کیا ہے تھانا شالتیف ٹان میں وہ بارہ افراد کون ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو کتنے پیسے ان سے لیے گئے ہیں ان کے ساتھ پون پون سے فراد کیے گئے ہیں کتنے پیسے ان سے بطورے گئے ہیں جوب کے نام پر ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آج زہیب انٹرپائزز کے نام سے چلنے والی کامپنی کے جو حقائق کے سامنے لے کیا آتے ہیں محمد ادری کیا کرتے ہیں سر میں سٹیڈی کرتا ہوں سٹیڈی کرتے ہیں کونسی گلاس میں سر میں تھائر ڈیئر میں ہوں کیا وہ معاملہ ہے آپ نے تھانے پہنچ گئے ہیں سر ہمارے ڈسٹرک میں ڈسٹرک ملئر میں ٹائنس نام کے ایک کمپنی ہے انٹرنیشنل کمپنی ہے ان کے زبان ہے کہ انٹرنیشنل کمپنی ہے ہمیں وہاں پر ایک ایڈ آئی تھی ایف بی پہ تو میں اس ایڈ کے مطابق وہاں پر گیا ٹائنس میں تو انہوں نے ہمیں ایک بولا کہ بھئی آپ کو ہم ایک سیمنار اٹینڈ کروائیں گے جو آپ سیمنار اٹینڈ کریں گے ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کا سیمنار تھا وہ اٹینڈ کیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں بولا کہ بھئی آپ ہمیں تئیس سو روپے پی کرویں کریں کیونکہ آپ کو وہ تئیس سو روپے آپ کے سیٹیفیکشن کے لیے ڈوکومنٹ کے لیے تئیس سو روپے لیتے ہیں تئیس سو روپے آپ سے کس نے ریسیب کی ہے ان کے آنر ہیں سر گنیاللہ خان اور اکسا نام کی جو لڑکی ہے انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا تھا اور انہوں نے ہمیں تئیس سو روپے لینے کا بولا تھا ہم نے تئیس سو روپے پی کیے اس کے بعد ہمیں پانچ دن کی ٹریننگ دی گئی پانچ دن کی ٹریننگ کے بعد انہوں نے ہمیں بولا کہ بھئی آپ اس کمپنی کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو 37,500 کی شاپنگ کرنی ہے تو ہم نے بولا کہ بھئی ہمارے پاس ہم بے روزگار ہیں ہم یہاں پر آئیں روزگار کے لیے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم نہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں ہمیں آپ نورمل میں انہوں نے بولا تھا کہ نورمل میں آپ آٹھ گھنٹے جوب کریں گے تو آپ کو ہم چوبیس ہزار روپے دیں گے تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی مجھے نورمل میں کرنا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ مجھے چوبیس ہزار پانچ سو روپے پر رکھ لیں اور میں آٹھ گھنٹے یہاں پر جوب کروں گا تو انہوں نے بولا کہ نہیں بیٹا آپ جو ہے نا زیادہ میں زیادہ کم سے کم آپ پندرہ ہزار روپے ہمیں پی کریں اس کے بنا پر آپ کو ہم گرین کارٹ دیں گے جو جس سے آپ بونس اچھی کریں گے اور آپ کا جو چیک ہوگا وہ آپ کے نام پر ہی آئے گا اور اس کمپنی کا چیک اسکری بینک سے ہوتا ہے اسکری بینک آپ کو پتا ہے لیگل بینک ہے اور وہ آرمی کے آفیسرز کی بینک ہوتی ہے اس میں تو ہمیں اس شاید سے انہوں نے کلمے کی شہادتیں بھی دیں جب ہم اندر ان ہوئے اور ان کے بعد ہم نے بولا کہ بھئی انہوں نے بولا کہ بھئی آپ تیس آٹھ سہزار روپے نہیں پی کر سکتے ہیں پندرہ آزار روپے نہیں پی کر سکتے ہیں تو آپ کو ہم کمپنی میں ان ہی ہونے دیں گے تو ہم نے بولا کہ بھئی ہمیں ان نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے تیس سو روپے جو دیئے ہیں میں وہ ریٹن کر دوں تیس سو روپے جو آپ نے کمپنی کو دیئے کو ریسید آپ کے پاس ہے میرے ساتھ میرے مامو بھی یہ اس کمپنی میں ایڈ ہوئے تھے وہ میں اپنا کارڈ نہیں لے گیا یہ ریسیونگ کارڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا چلے یہ ہم اس کو پکچر دکھا دیں گے اچھا اس کے بعد کیا ہو آپ کو تیس سو روپے واپس مل گئے نہیں تیس سو روپے واپس نہیں دیئے اور ہمارے ساتھ جو کچھ اور لڑکے تھے جنہوں نے ہمیں بلایا تھا وہ ہمارے لاکے کے لڑکے تھے انہوں نے بولا کہ بھئی ہم بھی چار مہینے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں ہمیں بھی کوئی پیسے ویسے نہیں ملیں ہاں انہوں نے تو اٹھتیس ہزار روپے یہاں پر جمع بھی کی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے بولا کہ بھئی یہاں پر آپ اٹھتیس ہزار روپے پیہ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں بھی پیسے نہیں ملنے تو جب ہم نے ان کو بولا کہ بھئی ہمیں 2300 روپے تو انہوں نے بولا مطالبہ کیا ہے آپ نے اپلیکیشن کمپنی کے خلاف درج کروا دی ہے مطالبہ یہ ہے کہ جیسے ہم وہاں پر پھس چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرک کے ہمارے علاقے کے جو لڑکے جا رہے ہیں نوجوان بیروزگار ہیں ان کو ایک عجیبی طریقے سے وہ حراسہ کر رہے ہیں اور ان کو بلیک میل کر رہے ہیں ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں جو اسٹرکشن ہیں ان سے یہی مطالبہ ہے کہ بھئی مہربانی کر کے اس کو بند کروایا جائے اور یہ بہت ہی ایک گین قانونی اور فراڈ کمپنی ہے اس کو مہربانی کر کے بند کروایا جائے اچھی بات ہے جی دیگر افراد اس فراڈ کمپنی کا شکار نہ بنے سلام علی کو آپ کا کیا نام ہے سر میرا عاصف علی آسف 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 بھئی کیا کرتے ہیں آپ سر میں ٹینس میں کام کرتا ہوں ٹینس میں کتنی دیر سے تقریباً تین چار مہینے سے میں کر رہا ہوں چار مہینے سے صحیح آج تک مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں پانچ چھ دن سے نہیں گیا ہوں صحیح وہاں پہ تو کل مجھے بھلایا تھا کل مجھے بھلایا بھئی آجاؤ صحیح آپ سے مہرا جو سینئر تھا سراویس اور سروبید اس نے مجھے بھلا بھئی آپ آجاؤ یہاں پہ سر گنیولا سے میٹنگ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم گئے تھے وہاں پہ تو چار بجے ہم گئے تھے چار بجے کے بعد ہم چھ بجے تک بیٹھے ہیں صحیح ہے تو ہم نے سر کو بولا بھئی ہماری میٹنگ کروا ہو ٹھیک ہے ہم دو گھنٹے سے آئے ہیں آپ لوگوں نے بولا کتنے پیسے آپ نے سپینٹ کیے وہاں پہ سر میں نے تقریباً تیس سو پیلے فیس بری ہے صحیح ہے وہ فیس بری ہے تو اس کے بعد میں نے ساڑھے چونتیز ہزار کی شوپنگ کی ہے شوپنگ کی ہے صحیح ہے تو کچھ حاصل ہوا آپ کو نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے کیا مطالبہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم جب میں وہاں پہ کل پہنچا تو اسے میں سر گھنی سے ہم نے میٹنگ کی صحیح ہے اور میرا دوسرا بھی جو میں نے لگوایا ہے بندہ صحیح ہے وہ دوسرا میرا دوست رشتدار ہے اس کو میں نے لگوایا ہے تو ہم تین ساتھ ہیں وہ تیسرا بھی ہے ہم تینوں ساتھ ہیں تو جب ہم سر سے بات کر رہے تھے تو سر سے اور دوسرے نے جو اسے بات کی تو سر نے اس کو چماڑ ماری اور لات ماری تو ہاں نا تشدد بھی کیا تشدد بھی کیا دو گھنٹہ ہمیں بند کیا وہاں پہ مار پٹ کی اور بعد میں ان لوگوں نے بلا ابھی سلے کرتے ہیں ابھی ایسے کرتے ہیں آپ ہمیں لکھے دو کہ معافی نامہ لکھے دو ہم سر کو ماف کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کھڑے ہوئے تھے سارے ابھی آپ تھانے میں کیا کر رہے ہیں تو تھانے میں تو کل تو اسے دیئے کہ ہم وہاں پہ تھے کہ ہم بند تھے جب باہر نکلے تو ہم نے بلا کچھ نہ کچھ تو کرے نا آپ نے وان فائی پہ کال نہیں کی نہیں کال نہیں کی نام میں ایسے ہی ڈر گئے تھے نا وہ قیدہ بات تک ہمارے ساتھ تھے وہ سارے جو ان کے بندے تھے وہ ساتھ تھے وہاں تک نام بتا دے کون کون تھے تو جو ان کے جو لڑکے ہوتے ہیں سارے گنڈے ہوتے ہیں کمپنی نہیں ہے ان کے سارے گنڈے پالے ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں تو جو بندہ باہر نکلتا ہے اور مار پیٹ بھی کتنا فراڈ ہو گیا آپ کے ساتھ تقریباً ایسے سمجھو میرے ساتھ سنتیس ساڑھے سنتیز ازار ساڑھے سنتیز ازار خاصل کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہے چلیں ناظرین مزید لوگوں سے بھی بات کریں گا اسلام علیکم آپ کی تو اچھی عمر ہے آپ کیسے ان کے اتھی چڑھ گئے سلام علیکم عبدالگفور نام ہے میرا چھیک ہے بس چھے مینے سے بے روزگار بیڑا باتا سوچا کہ کوئی نہ کوئی اپنی فیل کا کام ملنا ہے مارکیٹنگ کا تو جوائن کر لیں نمٹنگ آپ انفلیٹ پڑا آپ پہنچیں وہاں پر فون کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آج نہیں ٹائم آور ہو گیا کل آ جائیں دوسرے دن کیا انہوں نے باہر ایسا کریں ہماری بریفنگ ہوگی ایک گھنٹے کی پینتالیس منٹ کے آپ اس میں بیڑیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے نہ بتانگی کامپنی میں کام کیا ہے وہ بریفنگ دی انہوں نے ان کا سرگنی اللہ ہے انہوں نے صحیح ہے یہ تمام طرح باتیں تو سامنے آ رہی ہیں شارٹ کٹ بات کریں کہ آپ سے پیسے لیے کتنے کے اور آپ نے کمائے کتنے ہیں یہ بتا لیں اصل میں میں نے ٹریننگ جیسے لینا چروع کی تو مجھے ایکسپریننس تو ہے پہلے بھی میں ایسے کھا چکا ہوں چوٹیں تو مجھے تجربہ ہو گیا کہ یہ سارا جو بھی کلمہ بر کے گھنی اللہ صاحب بول لائے وہ سارا جوٹ بول لائے تو میں نے ٹریننگ پانچ دن جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو بکھار ہو دکھام ہو کچھ بھی ہو برسات ہو بارک ہو آ جائیں آپ ہم نے پانچ دن پورے کہ پھر ہم نے بھائی ہمیں ہزار کے بعد دو دن کے بعد پھر میں گیا دس ہزار بھی نہیں ہے پھر ملہ بلہ بلہ بھائی آپ نے کارپونی ہے یا منڈی ہے بس ہی ہیں ان لوگوں نے ایک سسٹم میں ایسا رہا ہو آئے کہ بھائی جو آرہا ہے اس سے لینا ہے دینا کچھ نہیں ہے الٹا ان سے لینا ہی ہے اور لے کے ان لوگوں کو رفو چکر کر کے بھگا دینا ہے اتنے پیسے آپ نے خرچ کر دی میں نے شروع میں جو نے 23 روپے جمع کر آئے تھے ان کی اپلیکیشن جو ٹریننگ کے ہوتے ہیں وہ اور اس میں میں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی مجھے جاب دیں گے آپ اگر آپ جاب نہیں دیں گے تو یہ پیسے آپ کسی بھی پیپر میں مجھے لکھ کے دیں گے کہ بھائی آپ کو رسیونگ دیئے پیسے رسیون میرے وہ پڑی ہوئی ہے اس کے پاس صحیح اچھے کو دکھا دیں گے تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ اگر مجھے جاب نہیں دیں گے میں پہلے بہت اوور ایج ہوں آپ نے کہا کہ پچاس سال کے اوپر ہم بندہ نہیں رکھتے اور میری ابھی تقریباً ففٹی ٹو ایج ہے پیسے بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے پھانے کیسے پہنچ گیا پھانے میں درکھا لے کے میں نے بولا یہ آج ہمارے ساتھ آئے کل اور بھی جریب جو لیڈیز ہیں یا جو بھی نوجوان نے اپنی کھین رسیب کرا دی میرے مقدمہ درج کرائیں گے ہاں بلکل مقدمہ درج کرائیں گے اگر کچھ بھی ان کے اخلاق کاروائی کروانے پڑی تو ہم میڈیا کو بھی لے جائیں گے اور آگے کوئی بھی ایکشن لینا پڑا چاہے میں کراچی پر اس کلپ تک جانا پڑے ڈی آئی جی تک پاننا جانا پڑے وزیر آؤس تک جانا پڑے جہاں جانا پڑا ہم جائیں گے اپنا جیتیج کا دائرہ بڑھائیں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں شالتی پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے الحمدللہ انہوں نے اچھا ریسپونس دیا ہے کہ بھائی آپ اور بھی جو بندے ہیں متاثرین ان کو بھی لے آئیں ہمیں پروف زیادہ زیادہ دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ایک کٹھے کاروائی کریں اندراج یہ ہماری عالی انتظامیہ پر بڑا سوال ہے نشان ہے کہ صحافیوں کے اوپر اس طرح کی ایف آئی آرز کا اندراج قابل افسوس ہے اور قابل مضمت ہے یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ساری ٹائنز کمپنی کے فراڈ کا شکار ہوئے ہیں بھائی آپ کا کیا نام ہے موسیل علی نام ہے میرا موسیل علی موسیل علی کیا کرتے ہو سر میں جوب کرتا تھا پہلے کہاں پر لیدر کمپنی میں لیدر کمپنی میں کتنی سال لی تھی وہاں پہ میری اٹھارہ دار پیسے لیکن آور ٹیم نہیں تھا ٹھیک ہے عمر کتنی آتا عمر میری کم سے کم اٹھارہ سال ہوگی تعلیم کتنی تعلیم نہیں ہے میری صحیح ہے تو میرا کو بولا بھائی تعلیم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لکھ پڑ شہر دن کی مجھو تیننگ دیتی تو اس میں کلمہ پڑھا رہے تھے کلمہ پڑھا رہے تھے تو ہم نے کلمہ پہ یقین کر دی ہم نے بولا چلو اچھی باتیں ہم کریں گے یہاں پہ بولے بیس سے بائیس ہزار پہ آپ کی تنخواہ ہوگی آپ کو دس ہزار پہ بونس مل جائے گا مینے مینے ہم نے بولا چلو اچھی باتیں پینتیس ہزار پہ تنخواہ بن جائے گی گریب بندیں مہنگئی بوتیں کر لیں گے اپری مل گئی آپ کو نہیں اپری تو دی لیکن تنخواہ نہیں دے رہے ہیں دو مینے دو مینوں سے کام کر رہے ہیں میرے کو بولتے بنتیس ہزار پانسو پانسو روپے لے کیا تو میرے پاس نہیں تھے میں نے بولا اتنے پیسے ہوتے تو میں اپنا کاروں پر کھول لیتا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے بولتے تھوڑے بوت لے کیا پھر میں دس ہزار روپے امی اسے چھپا کے میں لے کے گئے تھا اس کے پاس میں نے بولا دس ہزار روپے دے تو میں دوست کو دینے ضرور در تو میں نے دس ہزار ان لوگوں کو دیئے پھر دو میں نے کام کی کوئی سیرری نہیں ملے مجھے پھر میں نے اپنے دس ہزار پھر مانگنے گیا تھا تو ایسے مجھے باتوں میں فساد کے پھر کام میں لگا دیا پھر کل بھلایا تھا مجھے کل مجھے سجاد کو اور آصف کو بھلایا تھا دھائی بجے ہم دھائی بجے وہاں گئے تھے تو ان کی کوچنگ کلاس چل رہی تھی کہیں تو کوچنگ کلاس میں بیٹھے پھر پانچ بجے بریک ٹیم ہو گئی تو ہم جیسے گئے تھے جیسے گئے تھے چھے بجے بولایا تو سر گنیلال نے خود مجھ بول دے کس لیا ہے میں نے بلا سر پیسے لینے آئے تو بول دے پیسے تو نہیں دیں گے میں نے بلا سر ہم گریب بند ہیں ہمیں پیسے دے دو آپ کو بولا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے نہیں دیں گے تو جیسے ایسے بولا تو میں نے بولا سر پیسے تو ہم لے کے رہیں گے میرے اوپر سیدھا چماڑ مارا کس نے مارا سر گنیلال نے گنی کون ہے چیرمین نے کمپنی کا کمپنی کا چیرمین جی چیرمین نے آپ کو تھپڑ مار دیا جی تھپڑ مار دیا پھر جتنے بھی اس کے بندے تھے موسا تھا بندے کا نام تھا وہ بھی اس کا اونر ہے تو جتنے بھی بندے تھے بیس پچیس بندے میرے اوپر مجھے بہت مارا بہت مارا بہت مارا بیونش کر دیا مجھے میری کمیز بھی فٹ گئی تھی میرے کپڑے بھی فٹ گئی تھی کل تو پھر میں بیونش ہو گیا تھا پھر مجھے پانی وغیرہ لگایا پھر اٹھایا کسی سے مارا آپ کو لاتوں سے موکوں سے چماٹے ماری لاتوں سے موکوں سے چماٹے ماری بیونش ہو گیا پھر پانی لگا کے اٹھایا آپ نے بان فائپ پا کول کی موبائل ہی ان کے پاس تھا موبائل چھین لیا آپ سے موبائل چھین لیا تشدد کیا تشدد کیا بہت تشدد کیا میرے ساتھ بہت تشدد کیا پھر میں نے وان فائپ پہ کال کرنی نہیں تھی کیا ہو موبائل ان کے پاس تھا کہاں سے کال کرتا آپ نے اپلیکیشن دی دی اپلیکیشن دی رسیب ہو گئی رسیب ہو گئی تعاون ہو گیا تعاون ہو گیا صحیح ہے کیا اچھکین دہانی کروائی آپ کو اتھانے نہیں بولے انشاءاللہ دو دن کے اندر ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے انصاف کریں گے انصاف کریں گے صحیح ہے ناظرین زیادہ لوگوں کو انٹرویوز نہیں کر سکتے کہ ٹائم کم میں ورنہ کوشش تو یہ تھی کہ جتنے لوگ اس ٹائنس کمپنی کے فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں روزگار ہے اور روزگار کی تلاش میں ہے روزگار نہیں ملا فراڈ یہ ٹائنس کمپنی مل گئی ٹائنس کمپنی نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ان کے ساتھ کیا کتنے پیسے ان کے ساتھ فراڈ کیا وہ آپ نے یقیناً سماعت کیا ہے ان سے تئیس تئیس سو روپے انٹریفیز کے نام پر ریسیب کیے گئے حصول کیے گئے لیکن جوب نہیں دی گئی پیسے واپس مانگنے پر تشدد کیا گیا زدو کوپ کیا گیا اور ان کو حیراسہ کیا گیا اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا تشدد کیا کہ میں بہوش ہو گیا اور آج وہ تمام لوگ جو ٹائنس کمپنی کے فراڈ کا شکار ہوئے ہیں وہ اس وقت تھانہ شالتیو میں موجود ہیں اور ان تمام لوگوں نے اس ٹائنس کمپنی کے افسران ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف اپلیکیشن کا اندراج کروا دیا ہے صحافیوں کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے جو لوگ اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو جوب کے لیے پیسے دیئے تھے ہمارے پیسے واپس کریں ہم نے آپ کو پیسے دیئے تھے کہ ہمیں جوب چاہیے جوب تو نہیں ملی لیکن فراڈ مل گیا تمام طرح حقائق ناظرین آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ فیصلہ کریں کہ یہ کمپنی فراڈ کر رہی ہے حقیقت پر مبنی کام کر رہی ہے یہ اس کا فیصلہ آپ کریں اگر تو یہ کمپنی فراڈ کر رہی ہے تو میں انتظامیاں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کو عبرتناک سزائے دی جائے عوام تو پہلی مر رہی ہے عوام کے پاس تو پہلی پیسے نہیں ہے کاروبار نہیں ہے سکول بند ہے کوئی کاروبار اس وقت نہیں چل رہا لیکن یہ فراڈ چل رہا ہے یہ حکومت وقت کو سوچنے کی ضرورت ہے کراچی ایڈمیسٹریشن کو سوچنے کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ شفاف انکوائری کریں ان کے خلاف کاروائی کریں اور ان کو عبرت کا نشانہ بنائیں پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ عساق جاوید کو اجازت دیجئے گا حالا حافظ